بسم اللہ الرحمن الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اس میں ہم دین چیزیں دیکھیں گے حدیث روزے کا بھی عجر ہوگا اس میں اور بالا خانے ہوں گے مطلب ایسے ہائی چیمبرز جس میں اندر کا باہر نظر آئے گا باہر سے اندر کا نظر آئے گا کس کے لیے ہوگا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک بالا خانہ ایسا بھی ہے جس کا ظاہر اور باتین سے نظر آتا ہے مطلب انسائید آؤ جیسے کہ گلاس کا ہوتا ہے اس طرح سے نظر آئے گا اللہ نے اس شخص کے لیے تیار کیا ہے جو لوگوں کو کھانا کھلا گیا پسٹ ایم فورموسٹ اس میں ایک چیز کیا ہے لوگوں کو کھانا کھلانا ہم سب لیڈیز کتنا پسند کرتے ہیں کھانا بنانا کھانا کھلانا تو this is the thing mentioned over here لوگوں کو کھانا کھلانا اور نرمی سے بات کرنا نرمی شیرین کلا اچھی بات کرنا نرمی سے بات کرنا اور third thing ہے تسلسل سے روزے رکھنا اور fourth thing اس میں four چیزیں mention کی گئی ہیں اس کے بھی بالخانے ہیں four چیز کیا بتائی گئی ہے جب سو رہے ہیں تب نماز پڑھنا کونسی نماز ہے یہ تہجر کی تو کیا کیا mention کیا گیا ہے روزے جو تسلسل سے بتائی گیا ہے وہ کیا ہے تسلسل سے روزے رکھنے میں رمضان کے منڈیٹری روزے ہے اس کے علاوہ بھی منڈے تھرسڈے کا ایامیں بھی تیرہ چودہ اور پندرہ کی اور جب سب سو رہے ہیں تب نماز پڑھنا تہجر کی بات ہوئی محمد صلی اللہ علیہ وسلم تھے تو منڈیٹری تھا لیکن ہم ان کی امد ہے تو ہمارا کام ہے تہجر کا اتمام کرے لیکن ایک بات ضرور یاد رکھیں جب پانچ ٹائم ہم فرضیت پہلے فوکس کریں گے اور پھر اس کے بعد تہجد اور یہ رائچیس پیگول کی نشانی ہے تو چار چیزیں ہم سیکھے آج لوگوں کو کھانا کھلانا شیری کلام کرنا اور روزے رکھنا تسلسل سے اور جب سب سو رہے ہیں عبادت کرنا جزاک اللہ خیرین کسیر اللہ ہم کو توفیق دے کہ ہم سب کریں یہ چار بھی چیزیں کر سکتے ہیں یا کوشش کریں اس میں سے ایک چیز کر لیں جزاک اللہ خیرین کسیر